جی ہلو چاہلیکم علیکم سلام جی آپ دونوں کو بہت بہت میرا سلام اور پیش کی عید مبارک میرا سوال یہ ہے میں اس ماہ بات کریں مردینیہ سے کہ انسان تو چار چیزوں سے ملکے بنایا ہے ہوا پانی مٹی آگ اور انسان میں شر اور خیر کا مادہ رکھا گیا ہے تو کیا جن جو ہوتے ہیں وہ ان کو آگ سے بنایا ہے تو کیا وہ بھی جلن حسد کرتے ہیں بس یہ سوال ہم آپ سوال کا جواب معلوم کرتے ہیں بہت اچھا دلچس سوال ہے کیا جنات جو ہیں وہ آگ سے بنے ہیں کیا وہ بھی جیلس اور حسد کا شکار ہوتے ہیں کیا وہ بھی حسد کرتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت زبردست سوال کیا مزے کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں انسان سے حاصل جینے ہی تو کرتے ہیں جین سب سے پہلے حسد کیا کیونکہ شیطان خود جین تو ہے وَقَانَ مِلْ جِن قرآن نے کہا کہ شیطان جنات میں سے تھا تو پہلا حسد تو جین نے کیا ہے انسانوں کا سب سے بڑا دشمن تو ہی جین تو جینوں نے یہ سب سے پہلے حسد انسانوں سے کیا کیونکہ شیطان تو اس کا ایک وصف ہے اس ویسے اس کا نام شیطان بن گیا کہ شرارتے کرتا ہے شیطانیت کرتا ہے ورنہ بھائی قوم جو ہے وہ تو خود جین ہیں قرآن نے خود کہا وَقَانَ مِلْ جِن وہ جنات میں سے تھا جنات میں سے تو جنوں نے سب سے پہلے حسد کیا انسانوں کے ساتھ تو آج یہ تک سب سے زیادہ حسد جو کرنے والے ہیں وہ جنات یہ تو ہیں کیونکہ میں نے بتایا کہ دیکھو یہ اچھا اپنے سوال کیا آگ پانی ہوا مٹی کا آگ پانی ہوا مٹی کی ایک معنوی خاصیت ہے آگ کی معنوی خاصیت تکبر ہے آگ بلندی کو پکڑتی ہے تو جب انسان میں غصے کی ویسے آگ بڑھک جائے تو آگ متکبر ہو جاتا غصے میں آ جاتا ہے اور مٹی کی معنوی خاصیت بخل ہے وہ اس کے اندر کوئی چیز رکھ دو وہ اس کو سمیٹ کے پڑی رہتی ہے آگے دیتی نہیں اس لئے لوگ آمانتیں ماں رکھتے ہیں تو بخل اس کی معنوی خاصیت ہے پانی کی معنوی خاصیت سیلان ہے ہرس ہے کہ پانی کو چھوڑ دو آگے سے آگے سے آگے سے آگے بنا کے چلتا رہتا ہے جیسے ہریس آدمی آگے سے آگے بڑھتا ہے تو پانی کا غلبہ انسان پر ہو جاتا تو انسان میں ہر ظاہر ہوتی ہے اور ہوا کے اندر جو ہے وہ ریا ہے وہ پھیلتی ہے تھوڑی جگہ میں بھی پھیلتی ہے جب پانی نہیں پہنچتا وہاں ہوا پہنچ جاتی ہے تو ہوا جب انسان میں بھرتی ہے تو انسان میں ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ شو آف کرنی کوشش کرتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا انسان کہتے ہیں آپ کا نفس پھول کا کپہ ہو گیا ہے وہ پھول ہے وہ ہوا بھر گئی انسان رشو آف کرنے لگ گیا تو ریاکار نہیں کرنے لگ گیا تو یہ معنوی خاصیتیں ہیں تو دیکھو آگ کی معنوی خاصیت تکبر ہے تو جنات تو بنی آگ سے ہیں تو ان کی معنوی خاصیت پورے سرابہ تکبر ہیں اور میں نے بتایا حسد کا ایک منچہ تکبر ہے کہ تکبر کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے کبر کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور پھر وہ کسی اور میں دوسرا کمال دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یاری اس میں کیسے آگیا کمال نہیں 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 اب وہ جہلس شروع کر دیتا ہے جیسے میں نے مثال دیتے ہیں کہ عبریس جو ہے شیطان وہ اس آگ سے بنا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے تکبر ظاہر ہوا اور تکبر سے اللہ کے حکم سے تکبر کیا اور تکبر کی وجہ سے آدم سے حسد کیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل سمجھ رہا تھا خلافت کا اور کمالات کا اور یہاں آدم جو مٹی سے بنا ہے اللہ نے اس کو خلافت دے دی اس کو مسئول ملائکہ بنا دیا اس کو تکبر کی وجہ سے اس کے اندر جو حسد پیدا ہوا تو آگ سے بنے کے اندر تو تکبر اس کی گھٹی میں ہے لہذا جنناک تو بہت سب سے زیادہ انسانوں کے ساتھ جو کرتے ہیں تکبر اور حسد کرتے ہیں اور اس لئے حدیث میں آتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو فرشتوں کے دلے سے محفوظ نہ رکھیں ایک آدمی کی حفاظت پر نو فرشتیں متیر ہوتے ہیں یہ کرامرک آدمی تو ہیں اس کے لئے حفاظت کے لئے نو فرشتوں کا حسار حرفت انسانوں پر رہتا ہے ایک انسان پر اور فرمایا اگر یہ فرشتیں حفاظت سے ہٹ جائیں تو جنات انسانوں کو اسی دن خالق کر دیں جنات اتنا حسد کرتے ہیں انسانوں سے کیونکہ ان کی انسان کی وجہ سے ہی جنات کو دنیا میں مار مار کے دو دو بھگا دیا اور یہ زمین جو انسانوں کے لئے خالق ادن انسانوں کا بات کر دیا تو اس لئے جنات تو سب زیادہ حسد کرتے ہیں اور ان کا حسد تو نصیقتی سے ثابت ہے ٹھیک ہے